گزشتہ روز ایک نوجوان کی قتل کی واردات پیش آئی تھی تفصیلات کی مطابق آسف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے گڑی ملکہ پور میں رہنے والے تیس سالہ اجاز نامی جرائیوٹ کا قتل کر دیا کیا تھا آسف نگر پولیس نے واقع واردات پر پہنچ کر پنچ نامہ کرنے کے بعد لاش کو پوس مارٹم کیلئے عثمانی دبخانے کے مردخانے منتقل کر دیا تھا اور ایک کے درج کر کے تحقیقات شروع کرتی تھی تاہم اس دورہ ایک بات سامنے آئی جہاں ایک خاتون جنہوں نے اپنا نام شہناز بیگم بتایا ہے اور ان کی عمر بائی سال ہے اور ان کی شوہر کا نام سجاد حسین ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی ازدواجی زندگی خراب چل رہی تھی اور آئے دن میں جھگڑے پیش آتے تھے جس کے سبب انہوں نے اجاز جنہیں وہ اپنے بھائی کی طرح مان دی تھی ان سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں یہ تفصیلات بتائی جس پر اجاز نے شہناز کی مدد کی اور انہیں اپنے گھر میں آسرا دیا کیونکہ شہناز کے والدین اور سسرال والد دونوں کی جانب سے اسے حراسہ کیا جا رہا تھا جس کے سبب اجاز نے انہیں پناہ دی تھی تاہم شہناز کے شوہر سجاد حسین نے ناحق اجاز کا قتل کر دیا یہ تمام باتیں خود سجاد حسین کی بیوی نے بتائی ہے دیکھئے ان کا کیا کہنا ہے سلام علیکم میرا نام ہے شہناز میری mirar 22 سبب جانب کا نام ہے سجاد حسین ہم دونوں کی شادی ہوگی پانچ سال دوہ سوہ سترہ میں ہوئی ہم دونوں کی شادی شادی ہوئے جب سے ہم دونوں کی بیش میں شادی ہوئے جب سے ہم دونوں کے بیش میں لڑای جگڑے چل دے شاہی نیردے ہو لوگ میرے ساتھ ہماری ساتھ کا نام ہے نسرین میرم ہماری ساتھ سے میرا زبانتہ لڑای جگڑے ہوگے ہم دونوں کے بیش میں ممی بپا کے گھر میں آکے ہوں دو مہرے سے ممی بپا بھی سائنے مرے ساتھ چکہ ممی بپا کے گھر میں بھی میں کوئی ٹوچر ہو رہا تھا ممی بپا بھی سائنے لڑائی جگڑے چل رہے ممی بپا کے بھی گھر میں اس لیے میں اجاز بھائیہ میرے پچھانت کی تھی ہماری ازبان کے دوست تھے تو ہمیشہ ہر وقت میری ہلپ کرے میرے بچھے ہاں میں اس پیتل میں تھا جبی بھی میں ہلپ کرے اس لیے میں ان کو پروبلم میں یہ کال کریں ہیں کہ ایسی پروبلم میں کھر کہ میں بکملیا نہیں ہے میں مر جاتی ہیں وہ بولی کہ مرنے والی کو بچھا ہے اس لیے آپ میرے وہ ازبان آپ کے کالمے ہلاؤں کو فائدوں میں نہیں کرنا ہوں ہرس بچھی ہے ہوتل میں نہیں رہنا ہوتے لوگوں میں مرے خالے کے گھر پہ رہو آپ کی وئی مشک documenting تھوڑے دن آپ کے گھر پہ بھی مرکہ کے گھر پہ رہ ہے ہرد بچھی آپ کسی کے اوسٹرلوں میں نہیں رہنا مشہتہ کم ہوئے تھا پھر آپ کے گھر پہ آپ جاؤ بول کہ اجاز بھئیہ رکھیں ایک اچھ دن اچھ دن کے بعد آیچ دن کے بعد میرے شوہر آکے صحت کر کے گئے اجاز بھئیہ کو اجاز بھئیہ بہت سات دیا ہے میرے ہر وقت سات دیا اجاز بھئیہ بہت یہ کرے میرے کو ہمارے شوہر آکے کل امکے ساتھ مئسا کر کے گئے میں کل معلوم ہوا آٹھ دیتے تو میں ان کے گھر میں تھیجار گئے ہمارے آکے مار دیکھے گئے میں کل دوپٹر میں معلوم ہوا میرے کو ہمارے کتا کرے شوہر کو تو میرے عمر قید کی سزا گزنا بس ہی چھے میری گارنمیٹ سے بھی بیسٹ ہے یہ تو ان کو انہوں نے کبھی بھی آکے پھر میں کو بھی مال سکتے میری بھی جان کا دھوکہ دھوکہ ہے ان سے عمر قید کی سزا گینا بس گرنمیٹ سے یہ سکت پیشت ہے میری وہ سدرنے معلوم میں سے انسان نہیں ہے ہمیشہ ہی کشنا کچھ کرتے رہتے لڑائی جگڑے اب ایک جان لے لی اور ہم میری بھی لے لیتے میری بھی جان کا دھوکہ دکھرا ہوں ان سے بس گرنمیٹ کو یہ جو گولنا چاہ رہی کہ ان کو عمر قید کی سزا گلے